حق خطیب کا کہنا ہے کہ وہ بیس سال سے سوئے ہی نہیں حق خطیب کے بارے میں مولانا تارک مسود نے کیا کہا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں بھی ہے موجود ایک ڈھونگی پیر جس کا نام بھاگشور دام ہے ان کے کرشمات بھی پھونکوں والی سرکار سے کچھ کم نہیں ہے ناظرین پھونکوں والی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ پسلے بیس سال سے سوئے ہی نہیں وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ نہیں چاہتے کہ رات کے وقت کوئی اللہ کا بندہ ان کے در پر مشکل میں آئے اور خالی ہاتھ واپس جائے ناظرین یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے لیکن اٹھارہ سال کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص بیس سال سے بلکل سویا ہی نہ ہو اگر انسان دو راتیں نہ سوئے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے لیکن یہ صاحب تو بیس سال سے جاگنے کے باوجود بھی ابھی تک تندرست ہیں بیدوں سے کسی قسم کی کوئی رقم اور تہائف نہیں لیتے اور نہ ہی وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی سورس اف انکم ہے ہی نہیں تو ان کے بعد ستنی مہنگی گاڑیاں کہاں سے آئیں ناظرین حال ہی میں حق خطیب یعنی پھونکو والی سرکار کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ایک لڑکے کی بینائی واپس لاتے ہیں جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کی بینائی واپس آتی ہے تو وہ کارٹ پر انگلیش میں لکھے ہوئے کچھ الفاظ پڑتا ہے اور ٹوپیوں کے رنگ بتاتا ہے ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بچپن سے ہی اندھا تھا تو ان سب چیزوں کو کیسے پہچان پایا مولانا تارک مسود کا کہنا ہے کہ اگر ان کی پھونکوں میں اتنا ہی اثر ہے تو آگا خان ہسپتال میں ایک سلینڈر میں پھونکیں بھر کے دے دیں تاکہ وہاں آنے والے ہر مریض کو ٹھیک کیا جا سکے ناظرین ہر مذہب میں ہی کوئی نہ کوئی ڈھونگی ضرور ہوتا ہے جو مذہب کو بدنام کرنے اور لوگوں کو بے وکوف بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا پاکستانی پھونکوں والی سرکار کی طرح کہ ہی ایک ڈھونگی بابا انڈیا میں بھی موجود ہیں جس کا نام بھاگشوردام ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان بابا کی عمر صرف اور صرف چھبیس سال ہے یہ بابا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے ان کے دماغ پڑتا ہے اور فیوچر پریڈکشنز کرتا ہے اس کی حرکات بھی بالکل پاکستانی پھونکوں والی سرکار کی طرح کی ہیں انڈیا میں بلیک میجیک اور سوپر سٹیشنز کے خلاف ایک آرگنائزیشن بنی ہے جس کے ہیڈ نے اس ڈھونگی بابا کو آزمانے کے لیے ایک چیلنج دیا اور اپنے ساتھ دس بندے لے گیا اور ایک کمرے میں لے جا کے اس سے کہا کہ ان دس بندوں کے نام ان کے والد کے نام ان کے پیشے اور آئی ڈی کارڈ نمبر بتاؤ اور ساتھ والے کمرے میں موجود دس چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا اس نے تھوڑا سا وقت مانگا اور اس تھوڑے سے ہی وقت میں وہ وہاں سے فرار ہو گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے کارنامے بھی ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہیں ناظرین انڈیا کے بڑے بڑے سیاستدان جن میں نرندر موڈی بھی شامل ہیں وہ سب اس کے مرید ہیں یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے اور عوام بھی خوشی خوشی ان کے ہاتھوں بے وکوف بن جاتے ہیں ناظرین اتنا رش کسی سیاستدان اور سیلیبرٹی کی آمد پر بھی نہیں ہوتا جتنا ان کی بیٹھکوں پر ہوتا ہے